آج تین ٹوفک پر بات کریں گے تین میں سے دو ٹوفک خود یوگی عدیتنات بابا کا بیان ہے کہ یوہ نشہ نہ کریں نشہ ناس کی جڑ ہے اتر پردیش کے اندر کئی بڑے خطرناک نشے آج کے لئے یوہ کر رہے ہیں شراب پی رہے ہیں، سمیک پی رہے ہیں، چرس پی رہے ہیں، گانجا پی رہے ہیں لیکن یوگی عدیتنات کا بڑا فیصلہ ہے کہ یوہ اتر پردیش کے یوہ اتر پردیش کی جنتہ نشہ نہ کریں نشہ ناس کی جڑ ہے آج کل دیکھیں ہمارے یوہ کی سہت کہاں جا رہی ہے کچھ یوہ تو نشہ کرتے کرتے ڈیمیج ہو چکے ہیں سہت تو ان کے آس پاس پڑوس میں بھی نہیں ہے وہ خود ڈیمیج ہو چکے ہیں اور سہت نہ ہونے کی وجہ سے یوہ کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں یا جن کی سادھی ہو چکی ہے ان کے کاروبار نہیں چل پا رہے ہیں کیونکہ وہ مینٹلی طور پر ڈشٹپ ہیں پوری طریقے سے بے وقوب بن چکے ہیں اس لئے یوہ بلکل بھی نشہ نہ کریں چاہے نشہ چھوٹا ہو یا پھر بڑا اور ابھی عادی تینات مہاراج بابا کا ایک بیان اور آیا تھا کہ اتر پردیش میں جتنے بھی وہان چل رہے ہیں ان پر جاتی سچک سبد نہ لکھیں کیونکہ آج کل کے یوہ ہندو گرجر جاٹ تھاکر رانہ خان پتھان لکھوا کر گاڑیوں پر گھوم رہے ہیں ایسا نہ ہو سی ایم یوگی عادی تینات نے اتر پردیش پولیس کو آدیش دیے ہیں کہ وہانا پر جو میں بیان کر رہا ہوں کہ خان پتھان لکھوا کر کار بائک گھوم رہی ہے ان پر سکت روک لگائی جائے اب دیکھتے ہیں عادی تینات بابا کے ایکسن پر کتنا کام اتر پردیش کی پولیس کرتی ہے حالانکہ بابا بلڈوڈجر ایکٹیو مکھے منتری ہیں اور جو میں بابا بلڈوڈجر بول رہا ہوں یہ میرا خود کا بیان نہیں ہے ویپکس کے لوگ بولتے ہیں یوگی عادی تینات بابا کو کہ بابا بلڈوڈجر لیکن جب بلڈوڈجر چلتا ہے اچھو اچھو کا علاج ہو جاتا ہے اس لیے جاتی سوچک سبد لکھوا کر جو آج کل نوجوان یوہ گھوم رہے ہیں وہ یوگی جی کے بیان کو سبد اتر پردیش میں نہ لکھوائیں نہ ہی چلنے والے ہیں اتر پردیش پولیس جاتی سوچک سبد کو لے کر پوری ایکسن میں ہیں پوری جبردست طریقے میں کام کر رہی ہے جو لوگ اپنے وہانوں پر جاتی سوچک سبد لکھوا کر گھوم رہے ہیں ان پر پولیس ایکسن کے ساتھ کاروائی بھی کر رہی ہے اور چالان بھی کاٹ رہی ہے تیسرا ٹوپک ہے توہارو کے دوان فیسٹیول کے دوان جو تھانے اور کوتوالی پولیس چوکیوں میں میٹیم ہوتی ہے ان میں چند سکتہ دیش لوگ آتے ہیں دھارمک ساماجیک راجنیتی لوگ آتے ہیں اور تھانوں میں آئس کریم کلفی یہ چائے تھنڈا پی کر چلے جاتے ہیں لیکن سی ایم یوگی کا اور اتر پردیش کا اور ڈی جی پی اور پرمک سچیو کا جو آدیش ہے اس کا جو سندیش ہے وہ عام جنتہ تک نہیں پہنچ پاتا وجہ کیا ہے کارن کیا ہے اس کاری کرم کو جرور دیکھئے تھانے میں دس بیس لوگ آتے ہیں وہ اسی قصبے گاؤں دیہات کے لوگ ہوتے ہیں لیکن سندیش تب جائے گا جب زیادہ لوگ آئیں گے زیادہ لوگ آئیں گے تو زیادہ بات دور تک جائے گی حالکہ سوسل میڈیا کا دور اور جمانہ ہے لیکن پھر بھی میٹنگ میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور تھانوں میں جائیں کوتوالی میں جائیں چوکیوں میں جائیں اور سی ایم صاحب اور اکتر پردیش سرکار اور اکتر پردیش پولیس کے جو آدیش ہیں جو پیغام سندیش ہیں وہ جنتہ تک بھیجیں اور جنتہ میں وہ تب جائیں گے جب زیادہ جنتہ تھانے میں آئے گی چوکیوں میں آئے گی اس ویڈیو پر رائے کیا ہے لکھ کر جرور بھیجیں نمشکار